اگر ہمارا دماغ ایک کمپیٹر ہے تو ہمارے دماغ کو تخلیق کرنے والی ذات بھی موجود ہے جو صرف ہم کو نہیں ہماری دنیا بلکہ پوری کائنات کی تخلیق کار ہے اور وہ ہے خدا وہ خدا جو مسلسل ہم سے جڑا ہوا ہے اور ہم اسی خدا کی تخلیق ہیں ہمیشہ یہ خدا ہماری بھلائی چاہتا ہے ہماری اچھا ہی چاہتا ہے خدا ہم سے تعلق قائم کرتا ہے کچھ پیغام دیتا ہے ہماری بھلائی کے لیے اس ویڈیو ہم ایسے ہی پانچ ذرائع کا ذکر کریں گے جس سے خدا ہم تک پیغام پہنچاتا ہے اور ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں سمجھ نہیں پاتے ویڈیو کو دیکھنے کے پاپ آپ ان شروعوں کو سمجھ پائیں گے بلکہ ان پیغام پر عمل کر پائیں گے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک انٹویشن انٹویشن کو مطلب کیا ہے اس کو سکس سینس کہتے ہیں یا گڈ فیلنگ کہتے ہیں کئی بار آپ نے فون اٹھایا ہوا کسی دوست کو فون کرنے کے لیے اور اچانک اسی کا فون آ گیا یہ کیا ہے اس کو انٹویشن کہتے ہیں ہیری ہڈنی بہت بڑا جادو کر ایک بار ایک جمیوی جھیل کے اوپر جس پر برب جمیوی تھی ایک چھوٹا سراغ کر کے جھیل پر اترتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس کو واپس آنا تھا لیکن جب وہ اندر جاتا ہے تو تھنگ کی وجہ سے اس کا دماغ فریز ہو جاتا ہے اور وہ راستہ بھول جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کو ایک روشنی دکھتی ہے جو اشارہ کر رہی ہے ادھر صحیح راستہ ہے تم ادھر سے واپس آ سکتے ہو اس نے اس انٹویشن کو فالو کیا اور وہ صحیح سلام اور واپس لوٹ آیا دوستو انٹویشن ہم سب کی لائف میں کام کرتی ہے یہ خدا کا ایک طریقہ ہے ہم سے رابطہ قائم کر کے ہم سے کمیونیکیٹ کرنے کا جب کبھی آپ کے اندر انٹویشن آئے کوئی گٹ فیلنگ آئے تو آپ اس کو اسپٹ کرو اس پر ایکشن لو اور آپ دیکھیں گے جس طرح آپ کی اپنی انٹویشن کی رسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو سمجھنا شروع کر رہے ہیں آپ کی انٹویشن سٹرانگ ہوگی بلکہ مسلسل ہو جائے گی اور کئی بار ایسے اشارے دے گی جس سے آپ شوق رہ جائیں گے جیسے کئی سٹوڈنٹ بتاتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے ان کو اگزام میں کیا پڑھنا چاہیے اس بار پیپر کیسا آئے گا نمبر ٹو سپنے یا ڈریم دوستو سپنے وہ خیالات نہیں ہیں جو ہمارے دماغ میں جمع رہتے ہیں بلکہ سپنے یا ڈریم وہ ذریعہ ہے جس سے خدا ہماری دماغ میں کوئی میسید ڈالتا ہے خدا کچھ کہنا چاہتا ہے دوستو کئی بار ہمیں سپنوں میں اشارے ملتے ہیں کئی گائیڈنس ملتی ہے لیکن ہم ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے ان پر غور کرنے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلا یہ کہ کوئی سپنہ آپ کو بار بار آتا ہے اس کا مطلب ہے خدا آپ کو کوئی اشارہ کر رہا ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی ایسا سپنہ آتا ہے جس میں آپ کی نیند ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی سٹرانگ ایموشن کے ساتھ کوئی سپنہ آتا ہے تو ان سپنوں میں ضرور کوئی اشارہ ہوتا ہے ہم ان سپنوں کو کوشش کر کے لکھیں اور بارکی سے اس سپنے کی بارے میں سوچیں یہ سپنہ آپ کو کہنا کیا چاہتا ہے اس کا پیغام کیا ہے خدا کس طرح اشارہ کر رہا ہے کئی بار آپ کو آٹومیٹک جواب مل جائے گا نمبر تری پلیزن کوئنسیڈنس دوستوں کئی بار ہماری لائف میں کچھ ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جب بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں اسی طرح کچھ ایونٹ ایسے ہو جاتے ہیں جب بگڑے وے کام اچانک بن جاتے ہیں یا اچانک سے کسی پرابلم کا سولوشن مل جاتا ہے کوئی ہیلپ مل جاتی ہے یہ خدا کا ایک اشارہ ہے خدا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے ہماری دنیا میں کئی ایسی اجارات موجود ہیں جو غلطی سے ڈسکورٹ ہوئیں جو آج تک ہم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں ناکام ہوتے ہوئے کئی سینٹس کامیاب ہوئے جس کی مثال ہے دنیا میں سب سے طاقتور انٹی بائیوٹک پینسلنگ جو حیرت انگیز طور پر ایک غلطی سے دریافت ہوئی اسی طرح چاکلیٹ بٹر میکروے وون کی دریافت ہے اور بھی کئی ایسی چیزیں دنیا میں موجود ہیں اسی طرح آپ کی لائف میں پلزنڈ انسیڈنس ہوتے رہتے ہیں آپ ان کی طرف دھیان دیں اگر نہیں ہو رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں ہیپی انسیڈنس ہوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ رسک لیں آپ پوری طرح سے تیار رہیں اپنی فیلڈ کی مکمل معلومات لیں خدا آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دے گا آپ کی مدد ضرور کرے گا اور آپ زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے نمبر فور کسی کام میں بار بار ناکام ہونا دوستو کئی بار ہم شدید محنت کرتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس کام میں بار بار ناکام ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہم سے نراز ہے یا ہماری قسمت خراب ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ خدا ہم سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے یہ خدا کا ایک طریقہ ہے آپ سے بات کرنے کا آپ کو دوسرے کام کی طرف راگب کرنے کا یہ ایک اشارہ ہوتا ہے میرا خود کا دوست انجنئر بننا چاہتا تھا اس کے لئے اس نے سخت محنت کی اور کئی بار انجنئرنگ کے پیپر دیئے لیکن ناکام ہو جاتا تھا پھر اس کو ایک جگہ موقع ملا کیمیسٹری پڑھانے کا معاشی حالات کے پیش نظر اس نے پڑھانا شروع کر دیا اور آج وہ ٹیچنگ لائن میں اس کا در کامیاب ہوا ہے کہ وہ انجنئر بن کر بھی کیا کماتا اس نے کیمیسٹری پڑھا کر اتنی عزت کمائی اتنا نام کمائی دولت تو خود بخود اس کے پاس آتی گئی ہر ساروں اسٹوڈنٹس کی لائب بدل دی اور وہ اسٹوڈنٹس کی ریسپیٹ کرتے ہیں دوستوں قدرت کا رول یہ کہتا ہے کہ جب خدا کوئی چیز چھن لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کو اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے اس کے لئے آپ کو فرسٹریٹ ہو کر ناشکری نہیں کرنی چاہیے خدا پر بروسہ رکھنا چاہیے بار بار ناکامی آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیتی ہے اب اس پیغام کو سمجھیں کیا پتہ آپ کی بڑی کامیابی کہیں اور رکھی ہو نمبر فائف دل میں ایک بیچینی کا رہنا یا خالی پن کا رہنا دوستوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے ہمارے رشتوں میں ایک مٹھاس ہوتی ہے ہماری کامائی ہمارا پروفیشنل سب کچھ اچھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے اندر ایک خالی پن کا احساس ہوتا ہے من میں ایک بیچینی رہتی ہے یہ انر کالنگ ہے جو آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے اس انر کالنگ کو سن کر بہت سے لوگ کامیاب ہوئے مثال کی طور پر کئی ایسے بڑے بزنسمن ہیں جو کبھی بزنس اسکل گئے ہی نہیں لیکن پھر بھی آج بڑے کامیاب بزنسمن ہیں پینٹنگ کرنے لگے ایکٹنگ کرنے لگے اور آج وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک مثال ہے دوستوں اس انر کالنگ کو پریکٹیکلی یوز کیسے کر سکتے ہیں آپ خود سے ایک سوال پوچھیں کیا میں ایسا کر سکتا ہوں جس سے دنیا خوش ہو نہ ہو میں خوش ہوں دنیا مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہے اس کو چھوڑ کر میں کیا کرنا چاہتا ہوں کیا میں اس کو ڈھونڈ سکتا ہوں جب آپ اپنی انر کالنگ کو سنیں گے تو نہ صرف آپ امیر بنیں گے بلکہ کامیاب بنیں گے جس سے بڑھ کر آپ اندر سے خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے سیٹسفائٹ ہوں گے اور یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے یہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ قدر کا گفٹ ہے دوستوں امیر کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں امیر آپ کو ضرور شیئر کیجئے گا